اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام مرنا ہے اور قیامت نے آنا ہے اور ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو جامع ترمزی میں ایک حدیث مجود ہے حدیث نمبر 2416 ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے لا تزالو قدمہ ابن آدمہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جتنے بھی ہیں ان کے اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے قیامت والے دن جب تک وہ پانچ باتوں کا جواب نہیں دے دے گا من عند ربی حتی يسالا انخمس یہاں تک کہ اسے پانچ سوال ہو جائیں گے وہ کون کون سے ہیں تاکہ ہم انہیں یاد کر سکیں تاکہ ہم انہیں تیار کر سکیں انہیں کے مطابق عمل کر سکیں پہلا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان سے پوچھیں کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی میں نے تمہیں وقت دیا تھا میں نے تمہیں ایک لمبا پریڈ دیا تھا بتاؤ وہ کہاں پہ زائع کر کے آئے ہو دوسرا میں نے تمہیں ایک جوانی کا پریڈ گولڈن پریڈ دیا تھا تجھے میں نے کڑیل جوان بنایا تھا وہ وقت بھی تیرے اوپر گزرا ہے بتا تُو نے اسے کیسے ضائع کیا ہے تیسرا وَمَالِهِ مِنْ اَيْنِكْتَ سَبَا تیسرا یہ ہے تجھے میں نے مال دیا وہ مال تُو نے کمایا کہاں سے تھا تیرے سورسز آف انکم آج گل ہم کہتے ہیں وہ آنا چاہیے مال آنا چاہیے جس انداز میں آرہا یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے آرہا نا بس آنے دیں تو یہ اللہ پوچھیں گے مال تیرے پاس آیا کہاں سے تھا اور چوتھا سوال یہ ہے ساتھ ہی پوچھا جائے گا فِي مَا اَفْنَا یہ تُو نے مال خرج کہاں پہ کیا کہاں پہ اسے لگا کے آئے ہو اور پانچمہ اور آخری سوال یہ ہوگا وَمَازَا عَامِلَا فِي مَا عَلِمَا وہ علم جو تُو نے حاصل کیا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے میں تمام علماء تمام اپنے طالب علم دوستوں سے کہوں گا خطبہ سے کہوں گا تمام ناظرین سے کہوں گا آپ کے پاس اگر ایک حدیث کا بھی علم آ گیا ہے ایک اچھی بات کا بھی علم آ گیا ہے ایک آیت کا بھی علم آ گیا ہے تو خدارہ اس پہ عمل کیجئے آپ سے پوچھا جائے گا احمد کہ یہ دیکھی جائے گی پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے سنیے ضرور لیکن ساتھ میں عمل بھی ضرور کیجئے پڑھئے ضرور مگر ساتھ میں عمل کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگئے اللہ مجیاب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ پانچ سوال بروز قیامت ہر کسی سے ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی